بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ٹیکنیکل ایکسپلینڈ آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ ہم جی یو آئی میں میٹ لیپ جی یو آئی میں ایڈر کیسے ڈیزائن کرتے ہیں اگر آپ کو میری پریویس ویڈیو اپنی دیکھی ہو تو اس میں ہم نے کچھ بریف انٹروڈکشن دیا تھا جی یو آئی کے بارے میں کہ جی یو آئی کو ہم لانچ کیسے کرتے ہیں کیسے پروپرٹیز کمپنٹس کی پروپرٹیز ہم کیسے ایڈیٹ کرتے ہیں وغیرہ اور پھر ہم نے ایک موڈل ڈیزائن کیا تھا جو کہ ملٹیپلائر موڈل تھا اگر آپ کو اس موڈل کی سمجھ آ گئی ہے تو آج جو موڈل ہم ڈیزائن کر رہے ہیں وہ ایڈر موڈل ہے تو آپ کیلئے اس کو سمجھنے بھی کافی آسان ہوگا تو پہلے ہم جی یو آئی لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم کمارڈ وینڈو میں گائی ٹائپ کریں گے جب گائی ٹائپ کریں گے اگر نیڈ ٹو سیلیکٹ دہ بلینک جی یو آئی تو وہ ہم سیلیکٹ کر لیں گے تو ہمارے پاس جو جی یو آئی انوارمنٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گا تو یہ دیکھیں میرے پاس جی یو آئی کا جو انوارمنٹ تھا وہ اوپن ہو گیا ہے اچھا اب میں دو نمبر ایڈ کرنا چاہتا ہوں اور ریزرٹ ایک ریزرٹ ایک دسپلی کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے مجھے دو ایڈیٹیپل ٹیکس کمپونٹس چاہیے ایک سٹیٹک ٹیکس کمپونٹس چاہیے اور ایک پوش بٹن چاہیے تو یہ تمام کمپونٹس میں لیفٹ سائٹ سے ڈرائگ اینڈڈڈوپ کر لیتا ہوں اب میں ایک پوش بٹنن دریگ اینڈڈوپ کر لیتا ہوں ایک دو میں ایڈٹ ٹیکس ڈرائگ اینڈڈوپ کر لیتا ہوں س pana ویس پہ اور ایک میں سٹیٹک ٹیکس ڈرائگ اینڈڈڈوپ کر لیتا ہوں ان کی پروپرٹیز اگین میں اس کو تھوڑا ٹھووم کر لوں کہ ایس میزر کہ اب تو ہی میں توڑا آججسٹ کر لوں ابھی میں سائزز آججسٹ کر لوں اور اس کے پروپرٹیز چینج کرنے کی لیے مجھے اس پہ ڈبل کلک کر کے Property Inspector پہ جانا ہوگا تو میں اس پہ ڈبل کلک کر کے میں Property Inspector پہ چلا جاتا ہوں اور اس میں میں کچھ چینجز کرتا ہوں Property Inspector کل کھل چکا ہے پہلے میں اس کا Pon size چینج کر لیتا ہوں اس کے علاوہ میں string چینج کر لیتا ہوں تو بائی ڈیپورڈ میں چاہتا ہوں جو string کی جو ویلیو ہو وہ zero ہو صحیح تو string کو میں zero کر لیتا ہوں اور اس کے بعد جو سب سے important ہے بناثنگ نم بر اسس کن نم کرلیتا ہوجpod تیک چینج نہیں ہوا تو تیک کو اگن میں نم ون کر لیتا ہوں اس تیک کو صحیح ہے جی اور اس کو میں فلوس کر لیتا ہوں ہاپولی اب تیک چینج ہو چکا ہوگا دیکھیں تیک چینج ہو چکا ہے نم ون سے اس طرح دوسرا ہمارا جو ایڈیٹیبل ٹیکس کمپوننٹ ہے اس کے پروپرٹیز کو بھی میں ایڈیٹ کر لیتا ہوں جو اس کا فونٹ سائز ہے فونٹ سائز دونوں کا میں سہم رکھتا ہوں اس کا میں سکسٹین رکھتا ہوں سٹنگ کو میں زیرو کر لیتا ہوں صحیح جو ایڈیٹ ٹیکس کمپوننٹ سٹنگ ہے اس کو میں زیرو کر لیتا ہوں اور اس کو میں ٹیک دے دیتا ہوں نم ون میں نمبر ٹو ہو گیا تو اس کو میں نے ٹیک دے دیا جی کہ نم ون یہ کرنے کے بعد میں اس کو بند کر لیتا ہوں اور میں اس کو دوبارہ چیک کر لیتا ہوں کیا یہ چینجز ہو گئی ہے کی نہیں تو یہ چینجز ہو گئی ہے یہ ہمارے پاس دوسرا جو کمپوننٹ ہے دوسرا edit text component ہے وہ بھی ready ہو چکا ہے اس کے بعد static text component ہے اس کا میں background change کر لیتا ہوں پہلے تو background میں white کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں نظر آئے میں نے white کر دیا اس کا background اس کے علاوہ اس کا بھی font size 16 کر لوں گا اس کے علاوہ string میں اس کا بھی 0 کر لیتا ہوں یہ اب میرا result display کرنے کے لیے ہے تو میں اس کا string 0 کر لیتا ہوں کہ by default یہ 0 display ہو اور اس کو میں answer چلے کہہ لیتا ہوں یہ میرا answer ہو گیا کہ 2 number 8 ہو جائے یہ مجھے answer display کر کے دے دے صحیح ہو گئے جی تو اس کو میں answer بنا لیتا ہوں تو میں اس کو close کر کے دوبارہ check کرتا ہوں تو تھوڑا سا میں zoom بھی کر لیتا ہوں اس کا size adjust کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں اچھی طرح یہ result answer جو ہے یہ مجھے ہمیں نظر آئے دیکھیں اس کا tag وغیرہ جو ہیں وہ change ہو چکے ہیں تو صحیح ہے کے علاوہ ہمارے پاس push button ہے کبھی میں size adjust کر کے font size change کر کے یہ میں 16 کر لیتا ہوں صحیح background اگر میں change کرنا چاہوں چلے background بھی change کر لیتے ہیں یہ background بھی ہمارے پاس change ہو گیا ہے اور اس کا جو string ہے اس کو میں change کرنا چاہتا ہوں اب میں addition کرنا چاہتا ہوں تو میں اس string اس کا دوں گا کہ یہ add کرے تو میں add کہہ دوں گا صحیح ہے اور اس کا جو tag ہے اس کو میں کیا کہہ دوں اس کو میں ایٹ پوش کہہ لیتا ہوں ایٹ پوش بٹن یا ایٹ پوش کہہ لیتا ہوں صحیح ہے اس کو میں ایٹ پوش بٹن کہہ لیتا ہوں صحیح ہو گیا اس کا بھی میں نے string change کر دیا اور میں نے اس کا tag change کر دیا تو دوبارہ اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس کا string اور اس کا tag change ہو چکا ہے تو now we are good to go تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم run کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس دو files generate ہو یہ ہم نے اس کو run کر دیا اب ہمارے پاس دو files generate ہو جائیں گے اس کو ہم save کر لیں گے میں فی الحال اس کو on title سے ہی save کر لیتا ہوں تو آپ کوئی بھی نام اس کو دے کر save کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک ڈاٹ ایم فائل generate ہو گئی اور یہ user interface generate ہو گیا اب اگر ہم اس میں add وغیرہ کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے ابھی اس میں اس کا جو execution ہے وہ ہم نے نہیں کیا تو ہم چلتے ہیں اس code میں اور ادھر go to میں ہم ڈونڈتے ہیں کہ ہمارا جو add push button کا callback ہے اس میں ہم state chart کرتے ہیں اس کے code میں تھوڑا سا alteration کرتے ہیں دیکھیں add push button callback میں میں آ گیا اب اگین میں پہلے function لکھوں گا get function get function اس لیے کہ پہلے جو edit text میں جس جو user نے جو بھی value ڈالی ہے اس کو میں read کروں تو وہ read کرنے کے لیے میں simple لکھ لوں گا handles dot اس کا کیا ٹیک تھا اس کا num1 ٹیک تھا اور اس سے میں کیا چیز read کرنا چاہتا ہوں اسے میں string read کرنا چاہتا ہوں تو یہ میرا string read ہو گیا اب یہ جو چیز ہے جو میں نے get کیا وہ as a string get کیا ہے double میں بھی convert کر لوں گا تو یہ دیکھیں یہ string کو میں نے double میں بھی convert کر لیا اور اس کو میں نے نام دے دیا چلے اس کو ہم نے نام دے دیا x کا صحیح ہو گیا اس طرح ہمارے پاس y is equal to string to double ہو جائے گا اب دوسرا جو editable text component ہے اس کو میں read کرنا چاہتا ہوں handles ہمارے پاس ایک structure ہے جس سے ہم کوئی بھی ہمارا جو component ہے اس کو ہم read کر سکتے ہیں اس کو access کر سکتے ہیں صحیح ہے تو یہ میرا دو ہو گئے اب میرا جو ہے وہ add ہے تو میں c is equal to x plus y کر لوں گا سمپل صحیح تو یہ میرا اس نے add کر دیا اور اب جو ہمارا display text ہے جو ہمارا static test تھا جس کو ہم نے ایزا display use کیا تھا اس کا tag تھا answer تو اس کے tag پر answer کرنے کے لیے مجھے set function use کرنا پڑے گا اور اس کو access کرنے کے لیے handles.answer ہو جائے گا handles.answer ہو گیا صحیح ہو گیا اور اس میں میں کیا چیز display کرنا چاہتا ہوں اس کے جو string ہے اس کو میں change کرنا چاہتا ہوں کیا چیز میں اس result میں اس addition کے result میں c میں change کرنا چاہتا ہوں تو میں ادھر اس کو run کر لوں گا hopefully ہمارے پاس یہ interface appear ہو چکی ہے تو اس میں میں edition کرنا چاہتا ہوں تو میں نے 5 5 لگ دیا اور میں نے add دبا دیا تو میرے پاس edition ہو گئی اس طرح میں نے 2 اور 5 لگ دیا add کر دیا تو میرے پاس اس کی ایڈیشن ہو گئی اسی طرح اگر میرے پاس کوئی مائنس ہو تو مائنس کی ایڈیشن بھی ہم ایزیلی پرپوم کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا جی یو آئی پروگرام تھا موڈل تھا ایڈیشن کے لیے اس طرح آپ سبسٹیکشن کے لیے بھی بلکل اسی طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں سبسٹیکشن میں آپ کو صرف یہ کرنا پڑے گا کہ ادھر آپ اگر مائنس لگانے تو یہ آپ کو سبسٹیکٹ کر کے دے دے گا صحیح ہے ظاہر سی بات ہے پھر آپ یہ سرنگ بھی چینج کریں کیونکہ یہ سرنگ آپ کو پھر جہاں غلط انفرمیشن دے رہے اس سرنگ کو آپ ایسی انفرمیشن اس سرنگ کو آپ یوزر کو ایسی انفرمیشن دے جو اس کا فنکشن ہے اس کے حوالے سے ہو صحیح اس طرح ہم میٹ لیب میں ایڈ کر سکتے ہیں میٹ لیب جی یو آئی میں گرافیکل یوزر انٹر فیرنس کو یوز کر کے دو نمبرز کو ایڈ کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل ٹیکنکلی ایکسپلینڈ کو سبکرائب کیجئے گا تینکیو